جب یہ آواز آنی شروع ہوگی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اور پریسر نہیں دو کیونکہ جیس نے میجرمنٹ جو لینے کیوں بھی لے گی ہم اس کو ایسی گھماتے جائیں گے ٹائٹ ہے نا جب ہم اس کو کرتے ہیں جب یہ اس کے ڈھاتا اس کر جاتا تو پھر ہم اس کو پیچیس سے گھماتے ہیں جب یہ ساؤنڈ آگے اس کا مطلب کی یہ لاؤ ہو گیا اس کو ہمیں اور میجرمنٹ آگے پسانے کے ضرورت نہیں ہے اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر سکیل بنا ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں راونڈ ہے نا جیسے اس میں تو سکیل لمبائی میں تھا اس کے لئے گولائی میں سکیل ہے اس کے لئے میں آپ کو گولائی میں سکیل ملے گا تو یہاں بھی دونوں چیزیں ہیں میں دیکھتا ہوں اس میں اگر آپ کو میں اس کی فکر دیکھا پایا تو گیا گیا مارے پاس تو اس میں ہم اس کو دیکھے دیکھیں دھیان سے یہاں سے آپ کو سارا ایکسپلین سمجھا جائے یہ دیکھیں یہ اس کے الگ الگ پارٹس ہیں یہ دیکھیں وان یہ ٹو اس میں یہ تو فکس ہے یہ جو ہے نا یہ موویبل ہے جیسے جیسے اس کو ہم گھوماتے ہیں یہ آگے بڑھتا جاتا ہے روڈ جو ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں جو موٹا ہی thickness ہوگی اس کو میجر کر سکیں گے یہ الگ الگ سائز میں بھی آتا ہے جیسے مائکرومیٹر ہے چھوٹا دکھا ہے میں نے آپ کو اس میں بڑا سائز بھی آتا ہے اگر ہمیں کسی بڑی چیز کی میجرمنٹ کرنی تو بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے اچھے یہاں پر آپ دیکھو یہ سمجھا گیا یہ سمجھا گیا یہ اس کا جاؤں ہو گیا یہاں سے اس کو دھوکاتے ہیں یہ اس کا مین سکیل ہو گیا اب اس میں کیا ہے یہاں پر آپ دیکھو کہ ہم نے جو میجرمنٹ کری یہ لائن آگے ان کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے نا یہ آگے پیچھے ہو رہی نا تھوڑی جب ہمیں لائن ملکل سیدھ کے اوپر میچ کرتی دو لائنیں مل رہتی ہیں نیچے دیکھو یہاں پہ بھی ایک سکیل ہے جیسے جیسے آپ گھوماؤ گے ایک راؤنڈ ہو گیا تو یہ یہاں تک لے گیا ٹھیک دوسرے راؤنڈ پہ یہ یہاں تک لے گیا تیسرے پہ لے گیا مطلب جیسے جیسے آپ گھوماؤ رہے ہو یہ سکیل کندل میں یہ ریڈنگ بڑھتی جا رہی ہے اوکے اور اس کے آگے کی ریڈنگ ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے اس کو چار راؤنڈ گھوماؤ دی چار تو ہو گیا ہے نا اب فور پوائنٹ کتنا ہوگا فور پوائنٹ کے بعد ہم اس کو یہاں میچ کریں گے فور پوائنٹ 3 ہے یا فور پوائنٹ 3 ہے جہاں پہ لائن میچ کر گئی وہاں پہ 4.35 ہو گیا بات سمجھا گئی تو سکیل ایک یہاں بھی دیا گیا آپ کو نیچے اور ایک سکیل یہاں بھی دیا گیا ہے اس سکیل کے ساتھ میں میچنگ ہے لائن بھی دی گئی ہیں اور ان لائنز کے ساتھ میچ کریں گے اور اس میں میں اس کو لے لیں گے یہ ہوتا ہے مائکرومیٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ویسے آج کل ڈیجیٹل بھی آ گئی ہیں ڈیجیٹل میں تو بہت آسان آپ کو کچھ کرنا ہے نہیں ہے نا کوئی کلکولیشن کرنی ہے سیدھا ہم لگاتے ہیں اور وہ ڈیجیٹل پھٹا پھٹا میں اکوریسی دے رہتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن ڈیجیٹل کی کچھ اپنی کمی ہے ڈیجیٹل میں پہلی پرولم یہ ہے یہ وہ بیٹری اوپریٹیڈ ہے بائچانس اگر بیٹری خراب ہو گئی یا گر گرا گیا تو پھر تو آپ ہیلکلیس ہو جاؤ گے کچھ کری نہیں چکو گے اس لیے آپ کو مینویل کا یوز کرنا چاہیے دوسری بات ایک چیز ہوتی ہے کیلیبریشن کیلیبریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے وزن دولنے والی مشین ہوتی ہے نا اس پر آپ اپنا وزن دولتے ہو دوگان والے جال مشکے گھڑ بڑ کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیلیبریشن ایسے رکھتے ہیں یا پیٹرول پام والے ایسے رکھتے ہیں یا پیٹرول ڈلواتے تو اس کے اندر بھو ڈلتا تو کم ہے لیکن شو زیادہ کرتا ہے کیا چیز کی سیٹنگ بھی چھیڑی ہوئی ہے اس میں چھیڑی ہوئی ہے کیلیبریشن اس کو کیلیبریشن کا جاتا ہے اس طرح سے دکاندار بھی جو ہے اگر وہ اس کے اندر میں سو یا پچاس گرام کی لگا جائے کیلیبریشن کی سیٹنگ چھیڑ دے وہ تو آپ کو دیجیٹل ڈسپلے ہو رہا ہے نا تو اس میں وہ ایسا کر سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب بھی سمان لوگے تو آپ کو ہمیشہ ایک کلو کے اندر میں پچاس گرام کب ملے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا اسی طرح سے دیجیٹل یہ ہوتا ہے اس کی کیلیبریشن کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے اگر وہ بگڑ جائے گی تو پھر آپ کو ایکوریٹ ویلیو نہیں ملے گی اس لئے دیجیٹل کے تھوڑے سے ڈراؤ بیٹس بھی ہوتے ہیں مینول تو ہمیں آنا ہی چاہیے دیجیٹل تو پھر وہ بہت آسان ہے اس میں تو کچھ ہائی نہیں کرنے مارا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی تو یہ دیکھو آپ الگ الگ طرح کے وردیت اس پر دیئے گئے ہیں یہ سب اس میں دکھائے گئے ہیں چھوٹے بڑے سائز اس کے بعد میں میزرنگ ٹیپ میزرنگ ٹیپ میزرنگ ٹیپ میزرنگ ٹیپ آپ نے دیکھو گا یہ جو ٹیلر کے پاس رہتا ہے یہ ہوتا ہے کبھی دھیان دیا ہے کہ یہ جو ٹیلر کے پاس ہوتا ہے میزرنگ ٹیپ اس کے اندر میں کتنی ٹوٹل ہوتی ہے کبھی دیکھا کتنے فٹ کا ہوتا ہے کتنے سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اب آگے سے دھیان دینا ہی چیزوں کو پانچ فٹ کا ہوتا ہے ساٹھ سینٹی میٹر ہو گیا اور باقی سینٹی میٹر میں ملٹی پلائے کر لو تو وہ بھی ہو جائے گا یہ دیکھ رہا ہے یہ ٹیپ ہے جس کو ہم میجرنگ ٹیپ کہتے ہیں یہ الگ الگ سائز میں آتی ہے پانچ فٹ کی بھی ہوتی ہے آٹھ فٹ کی بھی ہوتی ہے دس فٹ کی بھی ہوتی ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں بھی ہوتی ہے یہ سو فٹ تک کی میجرنگ کرنے کے کام آتی ہے تو دیپینڈ کرتا ہے اگر ہمیں کمرے کی پیمائش کرنی ہے مجھے چھوٹے موٹے چیزوں کی میجرنگ کرنی ہے جیسے ٹیبل کی چیئر کی یا دروازے کی تو چھوٹا کافی ہے نا دروازہ کوئی بیس فٹ سے بڑا تو ہو نہیں سکتا ٹیبل ہو سکتی ہے تو میرے لیے یہ بھلا کافی ہے مجھے کمرے کی میجرمنٹ کرنے کے لئے بولے جاتا ہے تو کمرہ تو بڑا ہو سکتا ہے نا کمرہ تو بیس فٹ کا بھی ہو سکتا ہے بائیس فٹ کا پچیس فٹ کا ہال بھی ہو سکتا ہے تو میرے کو اس کے لئے تھوڑا بڑا چیز دس میٹر کا لیلوں گا چھوٹی کے لئے پانچ میٹر بڑے کے لئے دس میٹر اور یہ تو بہت چھوٹی چیزوں کے لیے ہو گیا اور اس کے اوپر بھی آپ اگر دیکھیں گے تو مارکنگ کی جاتی ہے مارکنگ ایسے ہوتی ہے ایک طرف لکھا ہوتا ہے سینٹی میٹر